آج ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں خاضر ہیں اور آج ہم کلس نائن ماتمیٹکس چپٹر نمبر فور کی لیکچر نمبر ٹو ریکارڈ کر رہے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے ان پروڈکشن ٹو الڈجبرہ پڑھا تھا اور اس میں ہم نے بیسک چیز آپ کو بتائی تھی کہ الڈجبرہ کی ہسٹری کپ سے شروع ہوئی تھی اور کس نے اس کی بنیاد رکھی تھی اس کا پہلہ نام الڈجبرہ مقبلہ سے الڈجبرہ کیسے بنا ٹھیک ہے اور پھر اسی کے بعد ہم نے آپ کو بتاتا کہ الڈجبرہ جو ہے یہ کون سے mathematical processes use کرتے ہیں اور الڈجبرہ کی definition ہم نے پڑھتی کہ the science of cancellation and reduction is called الڈجبرہ یعنی اس میں ہم نے یہ چیزیں آہ دیکھی تھی کہ الڈجبرہ جو ہے یہ ایک procedure ہے یہ ایک طریقہ کا نام ہے آف کینسلنگ and reducing آہم الڈجبرک expressions with the help of mathematical processes that is uh addition suppression, multiplication, divisions, experiments, etc. تو آئی ہوپ کے پچھلے لیکچر کی آئیڈیا آپ کو آہ ہوگی آج ہم آہ اسی لیکچر کی بقائدہ آغاز کریں گے اور جیسے کہ ٹائٹل ہے اسی چپٹر کا algebraic expressions and algebraic formulas تو آج کی اس ویڈیو میں ہم algebraic expressions سے آہ اس کا آغاز کرتے ہیں لیکن algebraic expressions کو آہ شروع کرنے سے پہلے آہ یا اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آہ توڑی basic چیزیں آپ کو سمجھاؤں تا کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیر ہو کہ algebraic expressions کس طرح بنتے ہیں اور ایکچل میں یہ کیا ہے ٹھیک ہے آہ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ what is constants and what is variables so constants and variables آپ نے بہت سنا ہوگا یہ from the very below level آہ بچوں کو بڑھائے جاتے ہیں کہ constants کیا ہوتے ہیں اور variables کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے آہ اسی آہ context میں میں نہیں جاؤں گا کہ اب اس کو define کروں ٹھیک ہے آپ کو الڈی پتہ ہے آہ physics میں بھی اچھی سے آپ نے دیکھی ہوگی لیکن میں mathematics کی context میں آپ کو صرف شارٹ کٹ میں سمجھاؤں گا constants کا مطلب ہوتا ہے numbers and this is the very basic numbers from one two three up to nine ٹھیک ہے آہ zero one two three up to nine ٹھیک ہے تو یہ number جو ہے zero سے لے کے nine تک ایک چل میں mathematics کے اندر اس کو constants consider کیا جاتا ہے اب اس کی combination سے جو بھی number بنتا ہے wow ten ہے hundred ہے two hundred ہے one thousand ہے یا whatever جو بھی number بنتا ہے وہ ایک چل میں ان ہی numbers کی combination سے بنتا ہے تو ان سب کو ہم constants کہتے ہیں ٹھیک ہے ان simple words mathematics میں constant سے مراد آپ کے پاس numbers ہوتے ہیں اسی طرح variables جو ہے یہ from a to z a to z جتنے بھی english alphabets ہے آپ کے پاس دیکھیں آہ a b c d e f capital میں ہو یا اسمال میں ہو ان تمام چیزوں کو ہم variables declare کرتے ہیں in the context of mathematics ٹھیک ہے تو یہ تو basic چیز کو آپ کو آہ 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 آئی ڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ چیزیں کیا ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو next چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے جی آہ term اب term کیا ہوتی ہے term actually میں peddling block ہوتا ہے کسی بھی algebraic expression کا یعنی جب بھی ہم algebraic expressions پڑھیں گے تو actual میں اس کے اندر جو جیسے کسی دیوار کے اندر انٹی لگاٹی دیوار بنتی ہے اسی طرح جب ہم algebraic expressions بناتے ہیں تو وہ بھی terms کی بنیاد پر بنتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو direct algebraic expressions کے اوپر start کرنے سے پہلے ان چیزوں کا آئی ڈیا clear کر کے جاؤں ٹھیک ہے so term ہے کیا اگر ہم by definition اس کو دیکھیں میں تھوڑا color change کر کے آپ کو سمجھاؤں گا term کی تو اگر میں definition کروں گا تو term simple ہے the combination of constants and variables via multiplication division or explanation ٹھیک یعنی اگر ہم constants or variables کو ملاتے ہیں کس چیز کے ذریعے why multiplication کے ذریعے division کے ذریعے یعنی ایکسپوننٹس کی طور ایکسپوننٹس کے طور مطلب constant کو variable کے اوپر power لے لیا یا power کو یا variable کو کسی constant کے اوپر power لے لیا تو یہ اس کے combination ہو جاتی ہے why explanation ٹھیک ہے تو ان تینوں processes کے ذریعے جب ہم کسی بھی process کے ذریعے جب ہم constants اور variable کا آپس میں combination کرتے ہیں تو اس سے term بنتا ہے ٹھیک ہے by example اگر میں آپ کو سمجھاؤں for example میرے پاس ایک constant ہے five اور ایک variable ہے x y z آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں اب اس کی جب ہم combination کرتے ہیں for example ان دونوں کو ہم کیا کرتے ہیں multiply کرتے ہیں تو اس سے کیا بنے گا اس سے بنے گا five x اسی طرح اگر ہم ان دونوں کو کیا کرتے ہیں five اور یہ جو x ہے ان دونوں کو ہم combine کرتے ہیں white division تو اس سے بھی ہمارے پاس یا تو اس طرح ہوگا کہ آپ five کو divide کرتے ہیں x کے اوپر یا x کو آپ divide کرتے ہیں five کے اوپر تو ان بوت cases جو بھی بنے گا وہ ہمارا term کہلائے گا ٹھیک ہے اسی طرح constants and variables کو اگر میں combine کرتا ہوں y explanation تو for example یہ five ہے اور یہ x ہے یعنی ایک constant ہے اور ایک variable ہے اب اس کو میں combine کرتا ہوں y explanation تو پھر یہ کس طرح combination بنتا ہے یا تو five کے اوپر x کو power لیں یا x کے اوپر آپ five کو power لیں ان بوت cases جو بھی آپ کا result ہوتا ہے وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے وہ آپ کا term کہلاتا ہے یہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے اسی طرح یہ بوت دونوں جو ہمارے پاس کس چس کے برابر ہوتے ہیں یا یہ دونوں جب ہم کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں ایک چل میں یہ ہمارے پاس term کہلاتے ہیں تو i hope کہ ابھی تک آپ نے term کا idea clear کیا ہوا ہوگا کہ what is term so by definition اگر آپ دیکھیں the combination of constants and variables why multiplication division or explanation ان میں سے کسی بھی algebraic operations کے طور پر اگر ان دو چیزوں کو combine کرتے ہیں constant and variables تو ان سے جو بھی چیز بنتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں term کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہاں آپ پر multiplication میں 5x آیا ہے x5 بیا سکتا ہے اسی طرح 5 divided by x یا x divided by 5 in simple words constant ہے ایک اور ایک ہے آپ کے پاس variable تو ان دونوں کو اگر آپ y multiplication combine کرتے ہیں تو دونوں کو multiply کریں y division combine کرتے ہیں تو ایک کو دوسرے کو اوپر divide کرنا ہوتا ہے یا تو constant کو variable کے اوپر divide یا variable کو constant کے اوپر divide یا تو اس سے جو بھی بنے گا وہ آپ کا کیا کہہ لے گا term کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی term تک ہماری چیزیں ہیں لیکن اس کے بعد ایک چیز میں آپ کو clear کر دوں یہاں پر میں آپ کو clear کر دوں گا کہ term صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بظاہر constant اور variable کو جب ہم combine کرتے ہیں تو ہم اس کو term کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ یہ جو ہمارے پاس 5 ہے یہ بھی ایک term ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا لیکن conventionally ہم ان چیزوں کو پھر جب اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ صرف 5 ہے 123 ہے یعنی صرف number جب ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک constant ہے لیکن in reality اگر ہم دیکھیں تو یہ constant بھی ہمارے پاس ایک term کی فارم میں exist کرتا ہے اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کس طرح ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر میرے پاس ایک simple variable ہے تو بھی میں اس کو ایک term consider کر سکتا ہوں اب اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ 5 جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک term ہے تو آپ کا question بنتا ہے کہ سر آپ نے جو definition ہمیں دی ہے کہ recombination of constant and variable why multiplication division or explanation ٹھیک ہے وہ تو اب ہمیں یہاں بے apply ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ تو 05 ہے آپ نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ جب ہم variable کو کم بان کرتے ہیں تو ہم 05 یعنی کسی بھی constant کو term کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ہمیں کوئی variable نظر نہیں آ رہا in the form of multiplication division یا explanation تو ایک چیز آپ کو clear کرتا چلوں کہ since ہمارے پاس ایک value ہے mathematics کے اندرہ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب کسی بھی چیز کے اوپر یعنی چیز کا مطلب یہاں پر آپ consider کریں کسی بھی variable کے اوپر یا کسی بھی constant کی اوپر power جب zero آ جاتا ہے تو ہمارے پاس اس کی value کسی بھی چیز کے برابر ہوتی ہیں one تو in case اگر میرے پاس یہاں پر x ہے اور اس کے power zero ہے تو میں اس کو one کے برابر لکھتا ہوں do you understand this point i hope you got it اسی طرح اگر میرے پاس کوئی variable constant ہے for example six ہے ٹھیک ہے اور اسی کے اوپر پاور zero آیا ہے تو بھی یہ چیز کسی کے برابر ہے یہ ون کے برابر آتا ہے ٹھیک ہے سو ان دو ویلیو کو آپ نے ذہن میں رکھ کے آمارے پاس اب یہ در ٹوپس کریں لیکن یہ جو فائف ہے یہ میں اسی طرح لکھ سکتا ہوں کہ نہیں فائف ملٹیپلائیڈ بائی ون کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ون ہر چیز کے ساتھ ان ملٹیپلیکیشن بھی ہوتا ہے ان ڈیویجن بھی ہوتا ہے ان ان پاور بھی ہوتا ہے تو جب آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا کہ ون اگزیسٹ کرتا ہے ان ملٹیپلیکیشن ڈیویجن آن ایکسپونیشن بھی ایوریٹنگ تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کو اسی ڈیفینیشن کے اوپر کسی بھی طرح کا آبجیکشن آہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو جب میں فائف کو اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ فائف ملٹیپلائیڈ بائی ون تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائف کے ساتھ ون ملٹیپلائیڈ ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اسی طرح جب یہاں پر ون اگزیسٹ کرتا ہے تو ون کے ساتھ ہمارے پاس ویریابل بھی اگزیسٹ کرتا ہے ون کی جگہ میں ایکس کی پور زیرو لکھ سکتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایکس کی پور زیرو ون کے برابر ہے اور جب ون اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو فائف انٹو ون اگین ایکوئر ٹو فائف تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کو فائف نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ویریابل ملٹیپلائیڈ ہو چکا ہے ان دہ فارم آف ایکس کی پور زیرو اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی لکھاؤ کہ اس کے ساتھ ویریابل یہ دیویشن بھی اگزیسٹ کرتا ہے تو وہ بھی سیمپل ہے جب بھی آپ کے پاس کوئی دھرم ہوتا ہے اس کی نیچے بھی ون ہوتا ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ فائف ڈیوائیڈ بھی ون کیونکہ فائف ڈیوائیڈ بھی ون زیگین ایکول ٹو فائف ٹھیک ہے تو جب نیچے ون اگزیسٹ کرتا ہے لیکن ہم لکھتے نہیں ہیں موی دور پر کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا تو ہم اس کو اگنول کرتے ہیں اگر ون کے علاوہ کوئی دوسرا ڈیجٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو ایکسپریس کرتے ہیں یہاں پہ یا ہم پہ یا اندھا پور ٹھیک ہے تو جب اس کی نیچے ون اگزیسٹ کرتا ہے تو اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ فائف ڈیوائیڈ بائی ایکس کی پاور زیرو کیونکہ ایکس کی پاور زیرو ایکول ٹو ون ہے یا آپ کی ایکس کی وائی کی پاور زیرو اور زیر کی کو کوئی بھی ویریبل آپ لے سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائف کے ساتھ بھی ہمارے پاس جو ویریبل ہے وہ ان ملٹی بیگیشن بھی اگزیسٹ کرتا ہے ان کے ساتھ بھی اگزیسٹ کرتا ہے اور جو تیسے میں آپ کو بتایا ہے ایکسپونیشن تو یہ ان کے ساتھ ایکسپونیشن بھی اگزیسٹ کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جب فائف ہے تو اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ فائف کی پاور ون اب فائف کی پاور ون آپ کو پتا ہے ایکس کی پاور زیرو پلیس کر سکتا ہوں کیونکہ فائف کی پاور جو ون ہے ایکچوال میں ون ایکس کی پاور زیرو بھی ہو سکتا ہے وائی کی پاور زیرو بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وریبل کی فور زیرو آپ یہاں لیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو اسے آپ کو کیا سمجھایا ہے اسے آپ کو یہ ایڈیا ہو گیا کہ آپ کسی بھی constant کو بھی as a term consider کر سکتے ہیں لیکن conventionally ہم اگر definition دیکھے basic definition تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the combination of constants and variables by explanation multiplication or division is called term تو اسی definition کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس میں آپ کے پاس یہ والے terms بھی آتے ہیں جس میں آپ کو بظاہر نظر آتا ہے کہ اس میں constant اور variable دونوں collectively combined with the help of in these three operations اور یہ definition کے اوپر بھی جو ہے کہ ہم کسی constant term consider کریں یا کسی variable کو ہم term consider کریں اس کے اوپر بھی یہ definition پورا پورا apply ہوتا ہے یہ definition آپ یاد رکھیں یہ basic definition ہے about terms ڈی ہے اور یہ آپ نے دیکھا کہ the combination of constant and variable by multiplication division or explanation یہ آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح combine ہوتے ہیں ان تینوں کے ذریعے اور پھر اس سے جو بھی بنتا ہے وہ ہمارا term کہلاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے ہمارے پاس کچھ ایسے terms بھی ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس یہ دونوں بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن ہم اس کو term کہہ سکتے ہیں جیسے کہ constants اس کے ساتھ ہمیں variables نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں in reality تو ان کے ساتھ variable exist کرتا ہے in the form of xyz کی power zero اور یہ تینوں operations کے ذریعے ان کے ساتھ combine ہوتا ہے اسی طرح کیسی بھی variable کو بھی آپ کو term کہہ سکتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ آپ کو کوئی constant نظر نہیں آ رہا ہوتا ٹھیک ہے لیکن تب اس کے بوجود ہم اس کو term consider کر سکتے ہیں کیونکہ variables میں بھی یہا ہی چیز ہے کہ اس کے ساتھ one جو نہیں وہ multiplied بھی ہے وہ اس کے ساتھ power میں بھی ہے اور اس کے ساتھ division میں بھی ہے یعنی یہ جو x ہے یہ میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ x کی power one یا x divided by one یا جو ہے x multiplied by one انٹینوں کا مطلب کیا ہوتا ہے x کی power one کا مطلب بھی یہی x ہے ٹھیک ہے اور x divided by one کا مطلب بھی یہی x ہوتا ہے اور x multiplied by one کا مطلب بھی یہی x ہوتا ہے تو یعنی one کیا ہے ون ایچل میں constant ہے اور یہ اس کے ساتھ combination exist کر رہا ہوتا ہے تو اسی لیکچر میں آپ تک جو میں نے آپ کو سمجھایا اس میں آپ نے آپ کو سمجھایا constant variables in mathematics ہم کس چیز کو consider کرتے ہیں very simple پھر میں آپ کو اس کے آگے کا جو چیز ہے وہ آپ بتیا کہ what is term تو آپ نے دیکھا کہ term کی definition میں ہم نے دیکھا constants all variables ان دونوں چیزوں کو جب ہم combine کر کے ایک نئے چیز کو جنم دیتے ہیں تو اس کو ہم sorry term کہتے ہیں اور یہ combination کس چیز کے طرح ہوتی ہے multiplied بھی ہو سکتے ہیں یہ دونوں constant all variables جو ہے یہ اپس میں divide بھی ہو سکتے ہیں انہوں کا اپس میں exponents بھی بن سکتے ہیں تو ان three of the cases جو بھی بنتا ہے اس کو ہم term کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا یہاں پہ ہمارے پاس یہ سارے کے سارے terms ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے terms بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کو بظاہر combination of constant and variable نظر نہیں آتا لیکن وہ پھر بھی ہمارے پاس آہ کیا ہوتے ہیں terms کہلاتے ہیں جیسے کہ آپ constant pure constant and pure variables دیکھ سکتے ہیں آہ variables کے ساتھ آپ کو constant نظر نہیں آتا اور اسی طرف people numbers جو ہے اس کے ساتھ آپ کو variable نظر نہیں جانا رہا ہوتا لیکن اس کے ساتھ any variable exist کرتا ہے انتہا form of variable کی power zero ٹھیک ہے so i hope کہ یہاں تک آپ کو آہ idea ہوا ہوگا کہ constant کیا ہے variable کیا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس term کیا ہے اب آتے ہیں ایک next step کے اوپر اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ algebraic expressions کیا ہوتے ہیں تو ان جیسے کو میں مٹھانے ہوں مٹھانے آگے سلائیڈ پہ جاتے ہیں اور algebraic expression کیا ہے اس کی توڑی ہم definition مٹھتے ہیں algebraic expression ٹھیک ہے تو by definition اگر میں دیکھوں تو یہ کیا ہے the combination ابھی آپ نے جو پڑا کے term کیا ہوتا ہے تو یہاں پر the combination of terms ہے ٹھیک ہے جب more than one terms ہم combine کرتے ہیں why addition اور subtraction ڈھوڑی آہ یہ میں نے آہ ڈھوڑا نہیں لکھنا تھا subtraction کو میں آہ جو ہے verbally کی وجہہ symbolically represent کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے جو چیز پڑھی کی variables constants کے ملاب سے بنتا ہے term اور پھر terms جب بنتے ہیں ملائے جاتے ہیں more than one terms تو پہلے ہم اس کو آہ کیا کہتے ہیں algebraic expression کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اور وہ ملاب جو ہے یا اس کو جائن کرنے کا جو operation کیا جاتا ہے وہ یا تو addition ہوگا یا آپ کے پاس subtraction ہوگا اب اس کو سمجھانے کے لیے مجھے again example لینا پڑے گا اور میں نے جیسے آپ کو پہلے توڑی دربت بتایا کہ constant اور variables کو combine کر کے جو چیز بنتا ہے آپ اس لئے slide کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس five x کا ایک term ہے اور اسی طرح آپ کے پاس یہاں یہ والا term آپ دیکھیں ان دو terms کو میں اٹھاتا ہوں five x and x کی power five ٹھیک ہے x کی power five ہے اور ایک یہ five x اب ان دونوں کا اگر میں add کرتا ہوں تو یہ ایک algebraic expression کہلاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر x کی power five plus five x ان دونوں کو آہ sorry میں یہاں پہ subtraction minus کرتا ہوں تو یہ ایک algebraic expression کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب اس طرح کوئی بھی term آپ اٹھا کے آہ اسی طرح یہ والا term x کی power two divide by three plus five x minus four دیکھیں تو یہاں بھی یہ کیا ہے ہے یہ ایک term ہے is a whole بھی ایک term ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو add کیا آپ separate کیا ہے four کے ساتھ یہاں four بھی ایک term ہے آپ پتہ ہونا چاہیے میں آپ کو پچھلے آہ سلایڈ پر بتایا کہ جس نے بھی ہمارے پاس پیور کانسٹنٹس ہے وہ بھی ایک term ہوتا ہے تو اسی طرح یہ ایک term ہو گیا یہ ایک term ہو گیا یہ ایک term ہو گیا is a whole ٹھیک ہے آہ اب اس میں اگر آپ مزید deeply جائیں گے تو اوپر والا الگ ایک term ہے اور نیچے والا کا الگ ایک term ہے لیکن یہاں پر is a whole ہم اس کو ایک term consider کرتے ہیں اس لیے میں نے یہاں اس کے ساتھ definition گیا نے لکھا کہ combination of terms why addition subtraction division یا multiplication کیونکہ وہ جیسے ہم پہلی ہی کور کر چکے ہیں تو اس کو یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر اس کے اندر آپ deep down کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوپر والا ایک الگ term ہے نیچے والا ایک الگ term ہے ان دونوں کو combine کے گیا ہے why division تو یہاں پہ آپ division لکھ سکتے ہیں لیکن آہ میں کہتا ہوں کہ why division ہم پہلے ہی ان دونوں چیزوں کو combine کر چکے ہیں تو confusion آہ دور کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ان دو چیزوں کو avoid کیا ہوا ہے اور اب اگر یہاں پر ہم اس کو as a whole ایک single term consider کرتے ہیں اور book میں بھی اسی طرح ہم ہم نے آہ دیکھا ہے کہ اسی طرح لیا گیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک algebraic expression آہ بنتا ہے اسی طرح آپ کوئی بھی combination اٹھا کے دیکھیں آپ کو آہ سب میں algebraic expressions نظر آئیں گے اب یہاں پر اگین میں ایک چیز آپ clarify کر دوں کہ کیا اگر ہم آہ algebraic expressions کیا صرف کہی ہے کہ ہم دو terms کو rate کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے ہم یا separate کرتے ہیں تب یہ algebraic expression بنتا ہے otherwise ہمارے پاس اگر کوئی single term ہے تو اس کا کیا بنے گا تو single term صرف term رہے گا یا اس کو بھی ہم کوئی algebraic expression کا نام دے سکتے ہیں تو yes of course آپ کسی بھی single term کو algebraic expression کا نام کہہ سکتے ہیں لیکن conventionally ہمیں چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے آہ book کے حوالے سے یا جو ہم چلتے ہیں conventionally وہ اس طرح ہے کہ جب more than one terms area subject کے جاتے ہیں تو ہم اس کو آہ کہتے ہیں کہ yes this is algebraic expression but if there is only a single term even then you also you can also call him as a algebraic expression اور میں آپ کو یہ چیز proof کرتے ہی دکھاتا ہوں کہ ہم کیوں کسی بھی single term کو ایک algebraic expression کہہ سکتے ہیں جیسے کہ for example یہاں پر ہمارے پاس ہے five x تو یہ ایک single term ہے اب یہ جو single term ہے یہ سیرور term کہلاتا ہے یا اس کو بھی ہم algebraic expression کہہ سکتے ہیں تو yes ہم اس کو algebraic expression کہہ سکتے ہیں تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو algebraic expression کہہ سکتے ہیں تو آپ کا question بنتا ہے کہ sir آپ نے یہاں پر definition میں لکھا ہے کہ the combination of terms were additional subtraction تو اس کے ساتھ نہ تو کوئی دوسرا term جو کہ وہ نہ تو ہمیں add ہوتا 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 نظر آتا ہے اور نہ ہم اسے separate ہوتا 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 ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ yes this is an algebraic expression according to this definition ٹھیک ہے تو یہ ایکچول میں ہے جس طرح ہمارے پاس pure constant ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں کوئی variable نظر نہیں آ رہا تھا یا جو pure variable تھے اس کے ساتھ ہمیں constant نظر نہیں آ رہا تھا لیکن ہم اس کو کہتے تھے کہ yes this is a term اسی طرح جب ہمارے پاس کوئی بھی term ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں دوسرا term add یا subject ہوتا ہوا آئے نظر آئے یا نہ ہم اس کو algebraic expression consider کر سکتے ہیں but this is not the conventional way اور یہ ہم اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 5x ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس 0 جو ہے وہ 8 بھی ہو سکتی ہے اور یوں بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ 5x minus 0 so in both of these cases ہمارے پاس 5x جو ہے یہ 5x کے برابر ہوگا 08 یہ separate کرنے سے کوئیس فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ 0 جو ہے یہ کس چیز کے برابر ہے یہ آپ کا constant ہے ٹھیک ہے اور constant میں نے آپ بتایا تھا کہ every constant is also better ہو ٹھیک ہے تو آپ zero کو ایک term consider کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ دو terms ہیں اور یہ دو آپس میں 8 کر رہے ہیں تو اس لیے ہم 5x کو بھی ایک algebraic expression کہہ سکتے ہیں 5 کو بھی کہہ سکتے ہیں x کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن conventionally اور group میں این چیزوں کو اس طرح define نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو definition میں لیا اور exception میں سمجھایا وہ اسی طرح دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ جب more than two آپ کو نظر آتے ہیں واضح طور پر تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ yes this is algebraic expression یا term ٹھیک ہے جس طرح ہم نے اس کو define کیے لیکن جو میں نے آپ کو بتا کہ کسی بھی single term کا algebraic expression کہہ سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہم کیوں کہہ سکتے ہیں i hope you got the point تو اسی point تک میں نے آپ کو کیا سمجھایا میرا آپ کو بتا کے constant کیا ہے in mathematics ہمارے پاس variables کیا ہے پھر ان دونوں کو کس طرح ملا کے ہم term بناتے ہیں اور پھر terms کو کس طرح ملا کے ہم algebraic expressions کو generate کرتے ہیں ٹھیک ہے تو algebraic expressions اور terms کی concept یہ میرا مقصد تھا آج کا lecture کہ یہ duties آپ understand کریں آگلے lecture میں ہم دیکھیں گے types of algebraic expressions ہم دیکھیں گے اور types of algebraic expressions میں ہم دیکھیں گے کہ آہ اس میں polynomial آتے ہیں according to the course of your book آہ اس میں ہم polynomial کو دیکھیں گے آہ اس میں ہم rational algebraic expressions دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی robust form ہے اور آہ جب یہ چیزیں بھی آپ understand کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے بعد جو ہمارا next exercise ہوگا بقائی گا اس کے اندر ہم questions کریں گے تو ٹھیکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ آئی شورہ ہم شورہ کہ آپ اس چیزوں کو اپنے آپ حل کر سکیں گے اور آپ کو کسی teacher کی تو یا teacher سے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ میں آپ کو ورنڈی کرتا ہوں تو ہماری ویڈیوز کو آہ ریگلر دیکھتے رہے آپ نے آہ فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے آہ اور یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ مزید ڈیٹیل میں آگے سمجھائیں گے آہ نیکس لیکچر تک اب ہمیں اجازت دیجئے